لیکن جمعہ ہفتہ اتوار بہت سختی ہوئے گی اور لوگوں کو ہم باہر نکلے وان فورٹی فور لگا ہے تو ہم نکلنے کی جات نہیں دیں گے تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم چارٹو پانے پانی کرنے سے بہت نہیں کریں گے سچرڈے اور جوہاں سڑڈے کچھ ہم نے کوئی اس پر جمعہ کے لیے ہم سختی نہیں کر رہے لیکن یہ ان کو خود بھی دیکھنا ہے کہ ٹریفک نہیں ہوئے گی لوگ سڑکوں پہ نہیں ہوئیں گے پلس دوسرے بہت سارے تاجر ابھی منسٹس کے ساتھ اور کمیشنل اور کے ساتھ رابطے میں وہ میرے حال میں آج شام کو جنہوں نے جمعہ کو بند کرنا ہے وہ ناؤس بھی کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بند روڑ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اس کا پروجیکٹ تقریباً ایک ماہ ہو گیا شروع ہوئے ہوئے اور ستائیس پرسنٹ کام اس کا اب تک ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اکتیس جنوری تک یہ کوشش کریں گے کمپیٹ کرنے گے جو اس کا ٹائم زیادہ ہے کرنے کا لیکن ٹرائے کریں گے کہ ہم جلدی کر لیں تقریباً بیس پچی دن پہلے ضرور آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہاں تک پہنچیں کہاں تک نہیں پہنچیں پلس اس پروجیکٹ سے رنگ روڈ کا تقریباً سرکل ایک طرح سے مکمل ہو جائے گا ادھر سے ایسے تھری اور ادھر سے بند روڈ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی تو وہ سرکل مکمل ہو جائے گا پورا ال ڈی اے پونٹریکٹرز نیس پاک سارے لگے میں دن رات کام کرنے کے لیے اور امید ہے کہ یہ لوگ ٹائم لی کام کرتے ہیں کیم سے سب یہ بتائے گا کہ ماس جو ہے سموگ کا سب سے بڑا کاس تو ٹرافک ہی ہے سکسی پسنٹ ون پسنٹ کنسکشن آجاتی ہے سیون پسنڈ ڈینسٹیز آجاتی ہے اس حوالے سے کیا پوریسی ہے کہ جو سموگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کن کن شہروں میں بزید کچھ اپ ڈیٹ آئی ہیں اور بینکس کے ساتھ بھی آپ نے رابطہ کیا ہے کہ بینک بھی بھروس ہے سرنیس پاک نے بھی ٹرچی ڈیز موڈیل کی آپ یہ کہنے میں بھی ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ آپ لوگ کے جو ٹرافک ہے اور یہ جو پروجیکس ہیں یہ ابھی تو تنگی ضرورت ہوتی مہا کی لیکن لانگ ٹرم میں جو آپ کا سفر گاڑی کا چالیس منٹ کا تیس منٹ کا تھا وہ پندرہ پندرہ منٹ میں جا رہا ہے اور یہ ساری وہ مین روڈ ہیں جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا فیوچر میں امپیکٹ آئے گا دوسرے نمبر پر گورنر سٹریٹ بنک سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے پینکس کے اوپر بھی وہ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں وہ بھی آج شام تک واپس ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی پلاس سموگ میں یہ جو اگلے تین دن ہیں یہ چار دن وہ امپورٹنٹ ہیں کل کا دن تو ہم اتنا کیونکہ یوم اقبال ہے تو ہم اتنی سختی نہیں کریں گے لیکن جمعہ ہفتہ اتوار آہ بہت سختی ہوئے گی اور لوگوں کو ہم باہر نکلے آہ وان فورٹی فور لگا ہے تو ہم نکلنے کی جات نہیں دیں گے آہ کچھ ہم نے کوئی اس پر جمعہ کے لیے ہم سختی نہیں کر رہے لیکن یہ ان کو خود بھی دیکھنا ہے کہ ٹریفک نہیں ہوئے گی لوگ سڑکوں پہ نہیں ہوئیں گے پلس دوسرا ہے بہت سارے تاجد آہ ابھی آہ منسٹرز کے ساتھ اور کمیشن لور کے ساتھ رابطے میں وہ میرے خال میں آج شام کو جنہوں نے جمعہ کو بند کرنا ہے وہ آناؤنس بھی کھا رہا ہے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے اس لیے ہم اس پر کچھ نہیں کر سکتے جب بھی وہ سمجھیں گے میرے خال میں کریں گے ابھی اس پر کام نہیں شروع ہوا پروجیکٹ آپ نے شروع کیا چھے سال میں پورا ہونا تھا چھے سال میں پورا ہونا تھا شاید دو تین ماہ میں مکمل کرتے ہیں آپ نے دیکھا ایک تو یہ بتائی گا کتنے ایسا پروجیکٹ ماضی سے چلے آرہے ہیں جو رسپورسپلیٹیز ہیں حکومت ہے پچھا کی جو دو کروڑ کا شروع ہوا جو دو عرب میں پہتک چلے گئے ایسے بھی پروجیکٹ ہیں لیکن اس سے تو آپ نے فائدہ بچا لیا کہ جو کیا جو لاکھت آرہی اسی پر آپ نے مکمل کر لیا مزید اس کو اکسٹینٹ بھی ہونے کیا آپ اسی پر نمائز نہیں ہوا کیا ماضی کو چاہتے ہیں وہ سپر تاریخ کیسے اس کو سکر ہوا کیا لیکن ان کو تو نہیں میں کچھ کہہ سکتا کہنا چاہوں گا لیکن یہ ضرور ہے کہ دو ہزار سولہ میں پروجیکٹ شروع ہوئے جنہوں نے انیس میں ختم ہونا تھا کچھ انہیں بیس میں ختم ہونا تھا نشتر ٹو ایک مثال ہے سیف سٹی جو آپ کا لاہور کا پروجیکٹ ہے اس کی منٹیننس ہم نے آج بھی ایک سو چار روپے کے فی ڈالر کے حساب سے ان کے ساتھ کانٹریکٹ روائز کیا ہے تو ہماری تو پوری کوشش ہے جہاں جہاں پیسے بچ سکتے ہیں بچائیں لیکن یہ ضرور ہے کہ چھے چھے سات سال سات کے جو پروجیکٹ شروع ہوئے میں تھے وہ ختم نہیں ہو رہے تھے تو ہم کوشش کیے وہ بھی سارے کے سارے ختم کرتے ہیں اگر آپ نے نکلنا ہے لاہور سے باہر تو آپ بالکل جا سکتے ہیں شام کو واپس آجائیں لیکن یہ کہ کمی ضرور آئے گی پلس پبلک سے ریکویسٹ یہ یہ دوبارہ کہ یہ کل اگر آپ نے نکلنا ہے لاہور سے باہر تو آپ بالکل جا سکتے ہیں شام کو واپس آجائیں لیکن ریکویسٹ یہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں تین دن اور جتنی ٹرافک کم ہوگی اتنا محول بہتر ان کرنے کی کوشش کریں گے سر آپ نے کندو پولیسی میں بڑی اپنی مانمیٹنگ کی ہے وہ آمیر میرسا میرے خیال میں بریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ ڈیٹیلز ان کے پاس ساری ہیں وہ سارا دیٹیلز ان کے پاس دیڈ لائنز کیا اور اس سوالے کی کام سے مقبئی نہیں ہے آپ اس پیڑا پیس کر رہا ہے الحمدللہ سی این ڈبلیو دن رات کام کر رہا ہے ہاؤسپیٹلل مل کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ مل کے اور آپ لوگ خود بھی فٹنس کر رہے ہیں جو ہفتوں کا کام ہیں وہ دنوں میں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امیدہ ٹائم جی کمپلی کریں پیدیا روڈ والا جیسے ہمیں سرپرائز ملا ویسے یہ کام کی تحصیح انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سرپرائز ملے گا یہ ساتھ یہ بتائیے گا یہ میرا آپ سے یہ میرا آپ سے وعدہ ہے آپ بے فکر ہو جو انشاءاللہ بتائیے گا کہ جس بھی برکی سپیٹ سے آپ نے لہر کے اندر کام کی ہے یہ تریخ رقم کرتی ہے مجاب کے دیگر فاقی سے لوگ بھی آپ سے توقع کرتے ہیں کہ مجاب کے بیپورے مجاب کسی ہیں کل میں ملتان جا رہا ہوں وہاں پہ ہم جو کارڈیولوجی کا کئی سالوں سے پروجیکت تھا وہ اس کو کڑےوں کے کمپلیٹ کرایا ہم لوگوں نے ٹیم نے پوری نے نیسٹر ٹو جو سات سالوں سے چل رہا تھا وہ کمپلیٹ کرا رہے ہیں شجاباد کا فلائیوور ملتان میں یہ میں صرف ابھی آپ کو ملتان کی مثال دے رہا ہوں شروع ہے دن رات کام ہے ہر دفعہ جب جاتا ہوں وہاں پہ جاتا ہوں چلڈرن ہاسپیٹل ملتان کی ایمرجنسی شروع ہے اگلے پندرہ دن میں یا داس دن میں اس کی اوپننگ ہو رہی ہے ابھی ہم نے خود کام شروع کرایا اس کا پنڈی میں رنگ روڈ جو پچھلے بیس سال سے رکی بھی تھی اس پہ نہ صرف کام شروع ہو گیا ہے اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ سپرائیز دیں گے ہولی فیملی ہاسپیٹل پنڈی اگر آپ چلیں میرے ساتھ تو آپ کو دیکھیں کہ وہاں پہ ایک میسیف سکیل کا کام ہو رہا ہے اس کے بعد سائیوال میں ہاسپیٹل چلڈرن کام بنا رہے ہیں ان کے تین چار پروجیکٹ ہیں وہ کمپلیٹ کرا رہے ہیں ایک ان کا پریج شروع ہوا تھا وہ پتنے کتر سالوں سے وہ کمپلیٹ کرا رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا